دامان بھالی جیے فیض رمضان ناظرین محترم پروگرام فیض رمضان کے ساتھ آپ کا مذبان محمد فیض امام کمری حضر خدمت ہے میری طرف سے تمام سننے والوں کو حاضرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض رمضان آج رمضان المبارک کے عظیم ماہ مقدس کا پانچوں روز ہے پانچ رمضان المبارک ہے اور ہم اس کی برکتیں عظمتیں رحمتیں سمیٹ رہے ہیں میرے ساتھ حسب روایت علماء اکرام بھی موجود ہیں سناخہ حضرات بھی موجود ہیں انشاءاللہ ان سے گفتگو بھی کریں گے سناخہ حضرات سے کلام بھی سنیں گے میرے ساتھ موجود ہیں زینت القرآن جناب قاری عبد الرحمن عطاری قادری صاحب میں ان سے التماس کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام فیض رمضان کا آغاز فرمائیں گے جناب قاری عبد الرحمن عطاری صاحب اعوذ باللہ بیدہ شخص عجیب بسم اللہ زینت قرآن جناب قاری عبد الرحمن عطاری صاحب سلاما زینت قرآن جناب قرآن جناب زینت قرآن جناب زینت قرآن جناب ماجتے ہوں مرداب مرداب wan مرداب موسیقی 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 ماشاءاللہ سبحاناللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض رمضان اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے جناب قاری عبد الرحمان قادری صاحب درود پڑھ کر اگر کوئی ابتداء نہ کرے درود پڑھ کر اگر کوئی ابتداء نہ کرے اسے چاہیے پھر وہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے اور زبان وہ کسی مومن کی نہیں ہو سکتی زبان وہ کسی مومن کی نہیں ہو سکتی جو ذکر خدا تو کرے پر ذکر مصطفیٰ نہ کرے جو ذکر خدا تو کرے پر ذکر مصطفیٰ نہ کرے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جس تجو رسول عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا اور میرو برو رسول ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمانے والے حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان قادری اتاری صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں علامہ صاحب آپ خیریت سے ہیں ناظرین انشاءاللہ مختلف جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہمیں درپیش آتے ہیں ہماری زندگی میں انشاءاللہ اس حوالے سے علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے اور علامہ صاحب سے میں پہلا جو سوال ہے وہ یہ کرنا چاہوں گا علامہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی نماز سے ہم فارغ ہوتے ہیں فرض نماز پڑھ کر کسی بھی مسجد میں فارغ ہوتے ہیں اکثر اوقات یہ چیز ہمارے ذہن میں نظر میں آتا ہے کہ کوئی بھی بندہ کھڑے ہو کر سوال کر دیتا ہے کہ میں فقیر یا کوئی مسکین آ کر وہاں سوال کرتا ہے چندے کے بارے میں یا اپنی ذات کے بارے میں وہ سوال کرتا ہے اس حوالے سے ذرہ رہنمائی فرمائیے کیا یہ شرن جائز ہے یا نہیں اور اگر امام صاحب اس کے لئے سوال کریں اس کی ذات کے لئے سوال کریں تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے اس حوالے سے فرمائیے بسم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی محترم واجب الاحترام محمد فیض امام کمری صاحب اللہ کریم آپ کو اس تقریب سعید پر جزائے خیر سے مالا مال کرے اچھا پروگام آپ نے شروع کیا اللہ دھیر و برکت ہے آپ کو عطا فرمائے علی جا معاملہ آج کل جو ہے اکثر و بیشتر مساجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد ایک شور سا اٹھتا ہے اور بعض مرتبہ ایک کونے سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے میں غریب ہوں نادار ہوں مجھے زکاة کی رقم دی جائے دوسرا بول رہا ہوتا ہے مجھے فطرے کی رقم دی جائے تیسرا بول رہا ہوتا ہے کہ میری والدہ کا آپریشن ہے چوتھا بول رہا ہوتا ہے کہ میری بچی بھی مار ہے آیا کہ شریعت متحرام میں ان لوگوں کو اس طرح سوال کرنا جہز ہے کہ نہیں آپ نے یہ کہا لیکن علی جاہ اس طرح کے سوالات شریعت متحرام میں کرنے جائز نہیں ہیں اور اس طرح مسجد میں شورو غل اور عجیب تماشا سا بن جاتا ہے اہد رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان چیزوں کا بالکل بھی پایا جانا ثابت نہیں ہے کیونکہ حضور نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرے اس کو بھی حضور نے منع فرما دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے کہ مساجد ان کاموں کے لئے بنائی ہی نہیں گئی مسجدیں اللہ کے ذکر کے لئے بنائی گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کے لئے بنائی گئی ہیں تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے رہا یہ کہ اب سوال کرنا کیسا ہے مانائیں نجہز ہے حرام ہے شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی چاہے وہ گردنیں پھلان کر کے ہو چاہے وہیں کھڑا کر کے ہو اس انداز میں سوال نہیں کرنا چاہیے ہاں واقعہ تنہی اگر کوئی حاجت مند ہے اور آ کر امام صاحب کو کہتا ہے کہ امام صاحب میں ایک ضرورت مند انسان ہوں میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور واقعہ میں شرعی فخیر ہوں اور میں کوئی اس طرح کا کاروباری آدمی نہیں ہوں کہ بھینک مانگنا دیں وہ دروازے میں جا کے کھڑا ہو جائے اور اس طرح جو بعد میں گزرنے والے لوگ ہیں ان کو دیتے رہیں تو ٹھیک ہے یہ اس طرح اس کو کاری ثواب ہے چندے کا اعلان رہا مسجد کا اعلان رہا یا اس طرح کے جو دینی کاموں کے لیے ہوتا ہے اس کی تو ذاری بات ہے شرعنی اجازت ہے واللہ عالم ورسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض رمضان وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد درمان والی جی فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان اپنا گھر ہی اپنی شان ہے اپنے گھر آتے ہی جیسے سب آسان ہے اور ہم بنائیں گے آپ کے گھر کا خواب اور بھی آسان نیو سکھر سٹی کی بے مثال کامیابی کے بعد اب ایک قدم اور آگے الغفور ریزیڈنسی سکھر ایک بہترین رہائشی ہاؤسنگ سکیم زیادین میریکل یونیورسٹی اور سپورٹس کمپلیکس سے پہلے مین شکارپور روڑ کی سب سے پرائم لوکیشن پر واقع تمام تر سہولیات سے آراستہ جیسے خوبصورت پارک مارکٹس مساجد کارپیٹڈ روڈز مکمل باؤنڈری وال اور محفوظ سکیورٹی سسٹم کے ساتھ ساتھ بنیادی سہولیات میں پانی پشلی گیس یعنی وہ تمام خوبیاں جو الغفور ریزیڈنسی ہاؤسنگ سکیم کو دوسری ہاؤسنگ سکیم سے منفرد بناتی ہیں اسی ایک سو بیس ایک سو پچاس اور دو سو گز کے رہاشی پلوٹس اور پچاس اور دو سو گز کے کمرشل پلوٹس تو آئیں آج ہی پلوٹ بک کروائیں اور مستقبل محفوظ بنائیں صرف پچیس ہزار مہانہ آسان اقساط پر پوکنگ صرف دو لاکھ پچیس ہزار سے بقایا ادائی کی صرف تین سالوں میں الغفور ریزیڈنسی سکھر مزید تفصیلات کے لیے ان نمبر پر رابطہ کریں 0300 311 0717 031 816 3799 0300 311 7637 0333 716 9882 بولے دل کی بولیا زائقی کی زباہ ہے شما دامان پھالی جیے فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان ماشاءاللہ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض رمضان اور ہم علامہ صاحب سے گفتگو کر رہے تھے حضرت علامہ قاری محمد رمضان اتاری قادری صاحب میرے ساتھ نئے مہمان شامل ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت خوشگلو سناخہ ہیں اور حسان پاکستان پاکستان کی پہچان الحاج محمد یوسف رضا میمن صاحب ان کے شاگرد رشید جناب عمران بھٹی یوسفی صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ خیریت سے ہیں سیحٹ ٹھیک ہے آپ کی ناظرین اپنے نئے مہمان کی طرف ہی چلیں گے اور ان سے عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدت و سرات سنتے ہیں جناب عمران بھٹی یوسفی صاحب جمال اس کا ہے سارا جلال اس کا ہے کیا بہت حمد باریت اللہ کی زمین کیا بہت محمد حمد علیہ وسلم محمد حمد علیہ وسلم کیا بہت جمال اس کا ہے سارا جلال اس کا ہے جمال اس کا ہے سارا جلال اس کا ہے نمود و غیب و غروج و زوال اس کا ہے نمود و غیب و غروج و زوال اس کا ہے نمود و غیب و غروج و زوال اس کا ہے سلا کے ہم کو جگنا کمال اس کا ہے سلا کے ہم کو جگنا کمال اس کا ہے کہ کبھی و خود نہیں سوتا کہ یہ حال اس کا ہے کبھی وہ خود نہیں سوتا یہ حال اس کا ہے نہ وہ ملا ہے نہ وہ ملا ہے نہ دیکھی ہے اس کی ایک جھلک عجیب بات ہے دل میں خیال اس کا ہے عجیب بات ہے دل میں خیال اس کا ہے اور ملال اس کا نہیں ہے کہ زیستہار چلے ملال اس کا نہیں ہے کہ زیستہار چلے ملال اس کا نہیں ہے کہ زیستہار چلے اسے بھلا کے جو گزری ملال اس کا ہے کہ ولائے پنجتنی سے جو دل ہے مالا مال ولائے پنجتنی سے جو دل ہے مالا مال عطائے خاص ہے اس کی کمال اس کا ہے عطائے خاص ہے اس کی کمال اس کا ہے اور میرے گناہ زیادہ ہے یا کرم اس کا میرے گناہ زیادہ ہے یا کرم اس کا سوال میرا نہیں ہے سوال اس کا ہے اور ہمارا کیا ہے ہمارا کیا ہے نہ ہم تین میں نہ تیرا میں ہمارا کیا ہے نہ ہم تین میں نہ تیرا میں جسے پسند کرے وہ مال اس کا ہے جسے پسند کرے وہ مال اس کا ہے اور آخری شرمد باری تھا لکھا جس کے لیے ملوساد مطلب فرمایا کرتا تھا یہ کنام نوٹ کیا کہ کیا یہ سوچ کے صدیق نے اسے آزاد کیا یہ سوچ کے صدیق نے اسے آزاد یہ چنا ہے جس کو خدا نے بلال اس کا ہے چنا ہے جس کو خدا نے بلال اس کا ہے جمال اس کا ہے سارا جلال اس کا ہے نمودو غیبورو جو زوال اس کا ہے امران بیٹی صاحب میں آپ سے نات کی بھی فرمائش کروں گا کہ آقا علیہ السلام کی بیدت و سرام ہے جو ہے وہ گلائی عقیدت بھی پیش فرمائے صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سہر گئی بی بی آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی بی بی آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی آپ مسکرا دیئے کا کشاں بکھر گئی جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی جس نے گاداگروں کو تونگر بنا دیا کہ جس نے گاداگروں کو تونگر بنا دیا بی ذر کو چھولیا تو ابو ذر بنا دیا دیکھو میرے کملی والے کی شانی نیرالی ہے میرے کملی والے کی شانی نیرالی ہے پھرتے تھے جب تلاش میں اصحاب مصطفیٰ پھرتے تھے جب تلاش میں اصحاب مصطفیٰ پھرتے تھے جب تلاش میں اصحاب مصطفیٰ خوشبوب پتہ بتاتی تھی آقا ادھر گئے دیکھو میرے کملی والے کی شانی نیرالی ہے تو جہاں کی داتا ہے محمد تو جہاں کی داتا ہے ہے ذات بمثالی ہے خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے خلد یعنی جنت جسے کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے سبز سبز گوبت ہے اور سنہری جالی ہے سبز سبز گوبت ہے حیبانی سبز سبز گوبت ہے اور سنہری جالی ہے تصور نے جلا بخشیوں چاہت کے کرینے میں آسی کے مدینہ جہاں پہ سبز سبز گوبت ہے اور سنہری جالی ہے وہ بلال حبشی ہو کہ وہ بلال حبشی ہو یا ویسے کرنی ہو آقا تم پہ مرنے والوں کی ہر ادا نیرالی ہے ان کے چاہنے والوں کی ہر ادا نیرالی ہے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی کی آخری اور حاصل کلام مصرہ کہ مدینے جانے والا گیا واپس لوٹا لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا کیا رہتا ہے میں نے دیکھا کہ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے ایک دینے والا ہے سارا جگسر والی ہے ایک دینے والا کون محمد ایک دینے والا ہے ایک دینے والا ہے وہ ہیں فقیروں کی گرہ دینے والے گناہ کا رکبی آمان دینے والے جانا 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 دین ہمیں بھی عطاہو نوازوں کا صدقہ آقا صدا دے رہے ہیں صدا دینے والے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے ہی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یہی تو ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی داری ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ ناظرین بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم دو نات پیش فرما رہے تھے جناب محمد عمران بھٹی یوسفی صاحب جو رنگ پڑھتے ہیں جو انداز پڑھتے ہیں لہاج محمد یوسف میمن صاحب رحمت اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ ان کی آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے شاعر نے بہت ہی خوبصورت کلام لکھا شاعر لکھتا ہے کہ دل و نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے میں سر اٹھائے جو یوں جا رہا ہوں جانب خلد میں سر اٹھائے جو یوں جا رہا ہوں جانب خلد میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میں سر اٹھائے جو یوں جا رہا ہوں جانب خلد میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض رمضان ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اپنا گھر ہی اپنی شان ہے اپنے گھر آتے ہی جیسے سب آسان ہے اور ہم بنائیں گے آپ کے گھر کا خواب اور بھی آسان نیو سکھر سٹی کی بے مثال کامیابی کے بعد اب ایک قدم اور آگے الغفور ریزیڈنسی سکھر ایک بہترین رہاشی ہاؤسنگ سکیم زیادین میریکل یونیورسٹی اور سپورٹس کمپلیکس سے پہلے مین شکارپور روڈ کی سب سے پرائم لوکیشن پر واقع تمام تر سہولیات سے آراستہ جیسے خوبصورت پارک مارکٹس مساجد کارپیٹڈ روڈز مکمل باؤنڈری وال اور محفوظ سکیورٹی سسٹم کے ساتھ ساتھ بنیادی سہولیات میں پانی پشلی گیس یعنی وہ تمام خوبیاں جو الغفور ریزیڈنسی ہاؤسنگ سکیم کو دوسری ہاؤسنگ سکیم سے منفرد بناتی ہیں اسی ایک سو بیس ایک سو پچاس اور دوسو گز کے رہاشی پلوٹس اور پچاس اور دوسو گز کے کمرشل پلوٹس تو آئیں آج ہی پلوٹ دکھ کروائیں اور مستقبل محفوظ بنائیں صرف پچیس ہزار مہانہ آسان اقساط پر پوکنگ صرف دو لاکھ پچیس ہزار سے بقایا ادائی کی صرف تین سالوں میں الغفور ریزیڈنسی سکھر مزید تفصیلات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 0300-311-0717 031-816-3799 0300-311-7637 0333-716-9882 بولے دل کی بولیاں زائکی کی زباں ہے شما بولے 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 دل بولے شما کوئی ڈشی آئی لابی یو کہے کوئی میسیو کا سگنل بنے روز شما کی ہو میں پھر رونا کنے بیچے بل بولے دل کی بولیاں سائکی کی صبح ہے شما ابھی ممی کا ہے دلال مہا خوانے ڈشی آئی مہا خوانے ڈشی gan روز شما کی ہو میں پھر جنے بیچے بل بولے بولیاں بولے بولیاں تکرار بھی یہی پیار بھی تکرار بھی یہی پیار بھی یہی جیت بھی یہی حار بھی جو شما کی ہو میں فرس Babu دامان پھالی جیئے فیض رمضان فیض رمضان میں نے ارز کی ہیں تو چھوٹے لیکن وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں شرن سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں یہ دعا جو ہے یہ بڑی مشہور و معروف ہے بسم اللہ اللہ ذیلہ ادر رو ما اسمی ہی شیعن فی الاردی ولا فی السمائی وہو السمیع العلیم تو یہ سننے میں آتا ہے ایک دوسرے کو بتاتے پھرتے ہیں کہ دعا پڑھ لیں تو اس میں اگر کوئی ذریلی چیز ہوگی یا اس میں کوئی چیز غلط ہوگی تو اس سے نجات مل جائے گی اس سوالے سے ذرا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت اچھا سوال کیا محمد فیض امام کمری صاحب اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے تو عرض خدمت یہ ہے کہ جتنی قرآن و سنت کے اندر یہ دعائیں ذکر ہوئی ہیں یا پیارے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے مروی ہیں یا اولیاء کاملین نے کچھ وظائف عطا کیے ہیں اثرات تو اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ احادیث مبارکہ سے ثابت دعا ہے یہ حدیث مبارکہ سے ثابت دعا ہے اور اس دعا کے پڑھنے والے کو یقیناً یقیناً اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا چونکہ آپ نے ایک سوال میں بات شامل کی ہے کہ اس کے بارے میں کیا احادیث مبارکہ میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو تو آپ بتائیں تو میں بالکل اختصار کا دامن پکڑتے ہوئے ایک واقعہ آپ کی بارگمیں پیش کرنا چاہتا ہوں مشہور صحابی ہیں حضرت سجدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہاں ایک کنیز تھی اور کنیز مسلسل چالیس دنوں تک کھانے میں زہر ملا کر کے آپ کو دیتی رہی ناظرین آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ چالیس دن مسلسل ایک خادمہ کنیز جب کھانے میں زہر ملا کر کے دیتی رہی تو جناب سجدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ کیسے بچ گئے چالیس دن گزرنے کے بعد اس کنیز نے کہا علی جا آپ انسان ہیں یا جن ہیں آپ انسان ہیں یا جن ہیں آپ نے عجیب سوال سن کر کے فرمایا الحمدللہ میں انسان ہوں اور اللہ پاک کا کرم ہے میری ذات پر تو کہنے لگی کہ علی جا چالیس دن ہو گئے میں آپ کو مسلسل کھانے کے اندر زہر ملا کر کے دے رہی ہوں اور آپ ہیں کہ آپ یہ اثر ہی نہیں ہوتا قربان جائیے سجدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور کمال کے صحابی ہیں ارشاد فرمانے لگے اے کنیز تو مجھے چالیس دنوں تک زہر کیوں دیتی رہی ہے کہ میں بوگز کی وجہ سے آپ کو زہر دیتی رہی ہوں فرمایا چلو یہ بات تو آپ سے میں کرتا ہوں لیکن آپ نے پوچھا ہے کہ میں زہر دیتی رہی ہوں اثر نہیں ہوا فرمانے لگے میرا معمول ہے کہ میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں اور ذکر بھی اسم عاظم کے ساتھ کرتا ہوں ناظرین آپ احران ہو رہے ہوں گے آج ہر دوسرا بندہ چاہتا ہے کہ اسم عاظم مجھے مل جائے مجھے اسم عاظم مل جائے مجھے اسم عاظم مل جائے تو سجدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ بات سے آپ کو اسم عاظم بھی آج پتا چل جائے گا پانچ رمضان المبارکہ کی مبارک گھڑیوں کے اندر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں سیٹی نوز کے حوالے سے تو آپ ناظرین توجہ کیجئے گا اسم عاظم بھی آپ کو مل جائے گا اور بہت لطف اندوز انداز میں ملے گا آپ نے فرمایا کنیز آپ نے پوچھا ہے کہ زہر اثر کیوں نہیں کیا ہر مرتبہ کھانے سے پہلے میں بسم اللہ یہ پڑھ لیا کرتا ہوں اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اور یہی میرے لئے اسم عاظم ہے تو اسی کی برکت سے کھانے میں زہر بالکل بھی اثر نہیں کر رہا تو اب یہ بات سننے کے بعد وہ کنیز بڑی مجسمہ حیرت بنی اب میرے ساتھ پتا نہیں مالی کیا کرے گا یہاں تو چائے کی پیالی ٹوٹ جائے نا جناب تو لوگ پتا نہیں کیا کیا باتوں کی بچھاڑ کر دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا جا میں تجھے اللہ کی رضا کے لئے آزاد کرتا ہوں یہ ہمارے قابیرین ہیں یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں جن کے مارے میں میرے شیخ کامل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضری والکمال علیہ السکادری صاحب نے اس پرفتن دور میں ایک نعرہ دیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی یقینا ہمارا اس پر ایمان ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہمیں سبق بھی مل گیا وظیفہ بھی مل گیا اور حدیث مبارکہ بھی ہم نے صحابہ اکرام کا جو واقعہ صحابی کا قبلہ کاری صاحب نے بیان کیا وہ بھی مل گیا ناظرین بہت خوبصورت انداز میں جواب عطا فرما رہے تھے جناب حضرت علامہ قاری محمد رمضان اتھاری قادری صاحب علامہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا یہ تو عام روٹین ہے رمضان المبارک میں کہ جیسے ایک ملازم اپنے آقا کے پاس کام کرتا ہے اپنے سیٹ کے پاس کام کرتا ہے کیا وہ جو اس کا مالک ہے وہ ملازم سے رمضان المبارک میں بھی اسی طرح کام لے سکتا ہے اکثر بندے روزے نہیں رکھتے اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا وہ کہتا ہے میرا جو سیٹھ ہے میرا جو مالک ہے وہ بڑا سخت ہے وہ مجھ سے کام بڑا سختی سے لیتا ہے اور میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں اس سوالے سے ذرہ فرمائی بہت اچھا سوال کیا محمد فیض امام کمری صاحب لیکن اس پہ تھوڑا سا غور کرنے کا مقام ہے کہ معمولی سی ملازمت کے چھٹ جانے کے باعث یعنی کتنے ہزار روپے کی ملازمت ہوگی یعنی معمولی سی ملازمت چلی جانے کے اندیشے میں اللہ کا عائد کردہ فرض وہ بھی گیارہ ماہ گزرنے کے بعد ایک ماہ انتیس یا تیس دنوں کا جس کے بارے میں واضح طور پر قرآن کریم حکم ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم السیامکا ما کتبا علی الذین من قبلكم لعلکم تتاقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلوں پر فرض کیے گئے تھے کیوں فرض کیے گئے لعلکم تتاقون تاکہ تم متقی بن جاؤ پریزگار بن جاؤ تو اتنا اہم فریضہ جو ارکانی اسلام میں سے ہے جس پر اسلام کی امارت کھڑی ہے پانچ چیزوں پر اس میں سے ایک روزہ ہے اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے مالک کائنات راضی ہوتا ہے اب رہا سیٹھ کہ وہاں کام میرا مشکت والا ہے سارا دن میں ترکاری اٹھاتا ہوں مجھے جنابے والا بڑی ہارٹ ورکنگ ہے میری میرا سیٹھ تو اتنا ظالم ہے وہ کہتا اسی طرح کام کرو جس طرح غیر رمضان میں کرتے تھے حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شابان المعظم کے آخری دن میں جو خطبہ ارشاد فرمایا بڑا طویل خطبہ ہے اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے غلام سے کام کم لے اس کی بھی حضور نے بشارت فرمائی کہ جہنم سے اللہ اس کو آزاد کر دے گا لیکن غلاموں کا زمانہ تو نہیں ہے لیکن ان سیٹھوں سے ارض ہے کہ جو اپنے ملازمین پر اتنی سختی کرتے ہیں اوہ بھائی یہ کام تمہیں پورا کرنا پڑے گا ابہ میرے لئے روزہ نہیں رکھا تم نے میں نے کہا اللہ کے نیک بندے لینگویج کیسی ہے تمہاری